بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اور بزرگو اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں نکاح اور شادی کے مطالق ہماری سیریز ویڈیوز چل رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے مطالق جو بھی معلومات بھیجی جاتی ہیں وہ آپ تک پہنٹی رہیں تو ہماری چینل کا حصہ بنیں چینل کو سسکرائب کریں آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح کیا ہے تو اس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی فرماتے ہیں نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لئے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ ہلال ہو جائے مزید فرماتے ہیں کہ اجاب و قبول یعنی مثلاً ایک کہے میں نے اپنے کو تیرے زوجیت میں دیا دوسرا کہے میں نے قبول کیا یہ نکاح کے رکن ہیں پہلے جو کہے وہ اجاب ہے اور اس کی چواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول ہے کہتے ہیں نکاح کو نکاح کہنے کی وجہ مفتی احمد یار خان نائمی نکاح کے معنی اور نکاح کو نکاح کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نکاح کا مطلب زم ہونا یعنی ملنا ہے چونکہ نکاح کی وجہ سے دو شخص یعنی خوان بیوی دائمی مل کر زندگی گزارتے ہیں بلکہ نکاح سے عورت اور مرد کے خاندان بلکہ نکاح سے کبھی دو ملک مل جاتے ہیں اس لیے اسے نکاح کہتے ہیں اصلاح شریعت میں یہ لفظ صحبت و عقد دونوں پر بولا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ